آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ غیرمیاری پلاسٹک بیکس کو ری سائیکل کر کے فائدمند کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم لے جاتے ہیں آگے ری سائیکلنگ کی طرف یہ کرشنگ آ جاتی ہے وہی شاپر ہم لاکے سارڈ کر کے کلر رائیز آئیز اس کو کرش کیا جاتا ہے کرش کرنے کے بعد یہ خلاف شیپ میں آجاتا ہے پھر آگے یوز کرتے ہیں دانا بنانے کے لیے یہ دانا مچین کے اندر اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے میلٹ ہوگے یہ مٹیریل ساتھ ساتھ یہ تارکل سیار کرتے ہوئے اس کو یہاں پہ داکے دانے کی شکل دی جاتی ہے محکمہ محولیات کے مطابق پاکستان بھر میں سالانہ تقریبا 65 بلین پلاسٹک بیکز استعمال کیا جاتے ہیں جو کانسپٹ ہے پلاسٹک کو ری سائیکل اور ری یوز کرنے کا ہم نے اس کے اندر ایک نیا انویٹیو ورڈ ایڈ کیا ہے اور دیتز ری ایمیجنیشن سو ہم صرف پلاسٹک جب ہم پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کا جو کلاسیکل کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پلاسٹک کی باٹل کو ری سائیکل کیا جا رہا ہے تو اسے پلاسٹک کی باٹل ہی بنائی جاتی ہے سو وی تھوٹ کہ ہم تین سیکٹرز کے اندر کام کریں گے پہلا سیکٹر جو ہم نے ایزیوم کیا وہ ہم نے سکولز کا کیا کیونکہ بہت سے گورنمنٹ سکولز خاص تو اور ان ایریاز میں جو کہ تھوڑے سے فار فلنگ ہوتے ہیں اور ان ایریاز جہاں پہ سکولز کے اندر جنی فرنیچر اویلیبل نہیں ہوتا تو ہم نے کہا کہ اس پلاسٹک سے ہم فرنیچر بنواتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سٹیڈیز کو اپنی پڑھائی کو اچھے طریقے سے کار سکیں گزشتر چھ ماہ میں محکمہ محولیات پنجاب نے تیتیس ٹن پلاسٹک بیگز سبت کر کے سکولوں کا فرنیچر بنچز گٹر کے ڈھکن سمیت پبلک باتھرومز بھی بنائے ہیں یہ جو مولڈنگ پارٹس پڑے ہوئے ہیں یہ یوز ہو رہا ہے یہ ایک بنچ کا جو ہے یہ اس کا ایک بنچ کا حصہ جو ہے دوسرا جو ہم نے اس کے اندر کامپوننٹ رکھا وہ ہوسپٹلز کا رکھا ہے اور ہوسپٹلز میں یہ جو ری امیجن پلاسٹک ہے اس سے ہم بنچز بنا رہے ہیں اور یہ بنچز جو پیشنٹس ہیں ان کے اٹینڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں گومنٹ ہوسپٹلز میں بک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے فوٹ فال بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم یہ پروائیڈ کریں گے اور تھرڈلی جو ینگ جنریشن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تفریق کے مباکری کرییشنل فیسلیٹیز بہت کام ہیں پاکستان میں تو ایسی جگہ جہاں پہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں فار اگزیمپل جیسے ہمارے موڈل بازارز ہیں تو ان جگہوں پہ ہم بچوں کے لیے ایک پلینگ ایریاز بنا رہے ہیں تاکہ بچے ادھر اپنا کھل کود کر لیں گے اور پیرنٹس ہوں وہ عام سے شاپنگ ہوئی رہا کر سکیں گے صبح پنجاب میں ویسے تو غیرمیاری پلاسٹک بیکس پر پابندی ہے لیکن اس کے پاوجود بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے حکام کے مطابق پلاسٹک بیکس بنانے والوں کے لیے ریجسٹریشن لازمی کی جا رہی ہے تاکہ غیرمیاری پلاسٹک بیکس کی پروڈکشن کو روکا جا سکے